سبسکرائب کیجئے فوڈ اوپیٹ چینل کو اور ہیٹ کر دیجئے بیل آئیکن کو تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے نمسکر دوستو میرا نام ہے سسمہ آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ اوپیٹ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج میں آپ سے سوچی کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو ہم چلیے سوچی کا حلوہ بنانا اسٹار کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پہ 3 اسپون گھین ڈال دیا ہے یہ بڑی اسپون ہے تو اس سے ہم نے 3 اسپون ابھی ڈالا ہے اور یہ ایک کٹوری سوچی لیا ہے اس کو ہم ٹھیک سے بھونیں گے سوچی کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن کلر نہ ہو جائے تب تک ہمیں اسے بھونتے رہیں گے کم بھوننے سے کیا ہے حلوہ کا جو ٹیسٹ ہے اچھا نہیں آتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں دیکھتا ہے اس میں اور ایک چمچ ہم نے گھین ڈال دیا ہے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اتنا گھین بہت پرفیکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آدھا کٹوری میں نے اس میں گھین لیا تھا اتنا تو تھوڑا ہی بچا ہے جنے کی اس طریقے سے ہمیں بھوننا ہے کلر دیکھیں چینج ہو چکا ہے بلکور بہت ہی پرفیکٹ کلر ہو چکا ہے اب اس میں ڈال لیں گے چینی اپ کٹوری امالی söyleye جس ہوں سے میں نے سوجہ لیا تھا اس میں دلےے پانی میں بتا دلائے ہی بچ دور میں Sex Arوض لے نکل منہ علاقہ کرتی این ایک اورes ماڈھا لیا ہے اس میںci پٹوری سے پانی رہائیں پانی اور کٹوری اور کٹوری لگے گا اس میں پانی اس کے لئے میں نے سارے ڈرائی فرس لیے ہیں کاجو کی اس میں بادا اور یہ چیرونجی دانا ہے آپ کو جو ڈرائی فرس پسند ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آپ اسپون الائچی پاورڈر ہلوہ میں الائچی پاورڈر تو ڈالنا بہت ہی ضروری رہتا ہے یہ ہلوہ کو آپ کسی بھی سمجھے بنا سکتے ہیں بچوں کے ٹیپن کے لئے بنا سکتے ہیں یا خاص کر جو بھی تیوار آتے ہیں یہ پرشاد کی روپ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں تو یہ مندیروں میں بھی پرشاد ملتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ کو بالکل ویسا ہی ٹیسٹ آنے والا اس ہلوہ میں آپ جرور اسے بنا کر دیکھیں گے اس طرح سے اور دیان دینا ہے کہ جب تک سوجی پھولی پھولی سے نہ دیکھیں تب تک ہم اسے پکاتے رہیں گے ابھی دیکھیں اس کے دانیں ٹھیک سے نہیں پکے ہیں تو ہم نے اس میں اور پانی ایڈ کر دیا ہے تو اس کو اب ہم پکائیں گے اور گیس کی فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے اور پکاتے ہی رہنا ہے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اس طریقے سے ہم چمچ چلاتے رہیں گے تو سوجی کا جو ہلوہ ہے بہت ہی جبازز بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اب اس میں دیکھیں دانے جو ہیں موٹے سے دکھنے لگے ہیں یہ دیکھیں تو اس کا مطلب کہ یہ بہت ہی پرفیکٹ ہلوہ بننے والا ہے تو یہ دیکھیں اب میں دکھا رہی ہوں اور آپ کو میں پاس سے بھی دکھاؤں گے بھی اس طریقے سے ہمیں ہلوہ کو پکانا ہے اور تھوڑا سکھانا ہے اچھے سے یہ دیکھیں کتنا جوردس دکھ رہا ہے اور کتنا جوردس کلر آیا ہے ہم نے اس میں کوئی کلر یوز نہیں کیا ہے یہ دیکھیں کھلا کھلا سا ہے الگ الگ بلکل بہت ہی مست دکھ رہا ہے تو یہ ہلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریجی پی پسند آتی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب کر دیجئے گا دھنیواد